بسم اللہ الرحمن الرحیم حسن وائز کے معزز ناظرین السلام علیکم آج کی ویڈیو کا موضوع ہے ابلیس کا خاندان اور بعد میں فرشتو کی ان سے جنگ ابلیس کے والد کا نام چلی پا تھا اور اس کے باپ کا چہڑا ببر شیر جیسا تھا وہ نہائیت کا دعاور اور بہادر تھا اور اس کا لقب ششین تھا اس کی قوم اسے ششین کے نام سے مخاطب کرتی تھی ششین کا تمام قوم پر روب و دب دبا تھا اور قوم کا بچہ بچہ ششین کا احترام کرتا تھا کیونکہ اس نے جنات کی بے تہاشا قومیں مختلف فتوحہ سے اپنے زیر کی تھی ابلیس لائین کی والدہ کا نام تبلیس تھا اور اس کی والدہ کا چہرہ بیڑیے کی مادہ کی طرح تھا اور اس کا لقب زیبی تھا وہ بھی اپنے شوہر کی طرح نہائیت دلیر اور طاقتوار تھی اس نے بھی اپنے خامد کے ہمراہ بے تہاشا جنگے لڑی یہاں تک کہ قوم جنات کے بچے بچے کی زبان پر تھا کہ تبلیس کے ہوتے ہوئے دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ذہن نہیں کر سکتی جنات کی قوم کی سرکشی جب حد سے بڑھ گئی تو آسمانوں سے فرشتو کو حکم آ گیا کہ جاؤ اور ان سرکش جنات کو مار پھینکو بقول ابلیس کے کہ میری ماں تبلیس نے فرشتو کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے بہادری کے وہ جہر تکھائے کے دیکھنے والے آشاش کر اٹھے لیکن مشکل یہ تھی کہ جن اور فرشتو کا کوئی جوڑ نہیں تھا اور خود ابلیس کا بھی یہی خیال تھا کہ والدہ نے فرشتو کے مقابلے میں آ کر سخت گلتی کی ہے اور انہیں بڑی عبرتناک شکست ہوگی پھر دیکھتے ہی دیکھتے فرشتے جنات پر غالب آ گئے اور اس عجیب و غریب جنگ کا سما کچھ ایسا نقابل فہم تھا کہ ساری قوم حیرت میں تھی فرشتو کا وار ابلیس کے خاندار پر خوب پرتا رہا اسی دوران ابلیس کی والدہ اور والد جنگ میں مارے گئے چنانچہ ابلیس کے والد کا چہرہ شیر کی طرح اور والدہ کا بیڑیے کی طرح تھا لہذا علمی قیافہ کی روح سے ابلیس میں دونوں خصوصیات ہیں یعنی وہ نہایت خوددار سرکش اور مکار ہے اور ساتھ ہی نہایت خودغرض فریبی اور دوکھے باز بھی فرشتو اور قومی ابلیس جنات کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی اس میں جو جنات قیدی بنائے گئے ان قیدیوں میں شہزادہ ابلیس بھی مجود تھا فرشتے جب بارگاہ طالع میں حاضر ہوئے تو ان کو حکم ہوا کہ ابلیس کی بہترین تربیت کرو چنانچہ فرشتو نے ابلیس کی بہترین انداز سے تربیت کی اللہ تبارک وطالع کے رتبے وجہ و جلال سے آشنا کیا گیا عبادت اور ریاضت کے طریقہ و عداب سمجھائے گے یہاں تک کہ پہلے آسمان والوں نے اس کو آبد دوسرے آسمان والوں نے زاہد تیسرے آسمان والوں نے عرب چوتھے آسمان والوں نے ولی پانچمیں آسمان والوں نے تکی چھتے آسمان والوں نے خشا اور ساتمیں آسمان والوں نے عزازیل کے لقب سے مقلب کیا چند ہی عرصے میں یہ اپنی تیزی اور تراری کے سبب سب کچھ سیکھیا اور وہی فرشتے جو کبھی اس کے معلم اور اتعلیق تھے بحکم خواندی علوم آلیہ میں امداد لینے لگے رفتہ رفتہ ابلیس اپنی قابلیت کے باز فرشتوں کا استاد بن گیا پھر ابلیس کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ دروغہ جنت لزوان کی معابنت کرو اور اہل جنت کو اپنے علم و فضل سے بحرور کرو یوں ابلیس کو جنت میں داخل ہونے کا پروانہ مل گیا جنت میں بھی اس نے اپنے علم و فضل کے دریاں بہائے اور دراغہ جنت لزوان کو بھی اپنے علم سے سراب کیا بعد روایات کے مطابق ابلیس کئی ہزار سال تک یہ فرض انجام دیتا رہا اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ سے ایک دستور ہے وہ اپنی رائے کو سب سے الگ رکھتا ہے اور کسی کو بھی اس عمر کی خبر نہیں ہو پاتی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جسے چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں اور جسے چاہتا ہوں زلت ایک روز ابلیس اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا بیان کرتا ہوا جب ہفتے افلاق کی سیر کرتا ہوا لوہ محفوظ تک پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ لوہ محفوظ پر ایک عبارت لکھی ہوئی ہے کہ ہمارا ایک بندہ ایسا ہے جسے ہم انواع و اقسام کی نیمتوں سے مالا مال کریں گے اور زمین سے اس کو آسمان تک پہنچا دیں گے اور آسمان سے پھر اس کو جنت میں لے جائیں گے اس کے بعد ہم ایک خاص کام پر اس کو معمور کریں گے لیکن وہ انکار کرے گا اور بغاوت پر امادہ ہو جائے گا ابلیز اس عبارت کو پڑھ کر حیرت زدہ ہوا اور اپنے دل میں خیال کرنے لگا کہ ایسا احسان فراموش بلا کون ہوگا دوبارہ عبارت پر گور کیا تو عبارت کے قریب ہی نہایت واضح لکھا ہوا تھا کہ آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھ کر وہ تقریبا دو ہزار سال تک روتا رہا اور خود ہی لانتان کرتا رہا کہ ایسا بدبخت کون ہوگا جو رب کریم کا نافرمان ہوگا گبرا کر بارگاہ الہی میں حاضری دی اور بولا اے رب العالمین یہ شیطان کون ہے جس سے پناہ مانگنی چاہیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہمارا ایک بندہ جو انواح و اقسام کی نعمتوں سے سرفراز کیا جائے گا لیکن ہمارے ایک حکم کو نہ ماننے کے بعد اسے بارگاہ خاوندی سے نکال دیا جائے گا ابلیس نے ارض کی یا الہی اس ملعون کو دیکھنا چاہتا ہوں تو اللہ تعالی نے فرمایا تو جلد اسے دیکھے گا ہزاروں سالوں تک ابلیس اسی سو چو بچار میں رہا پھر اسے ملوم ہوا کہ آدم علیہ السلام کا پتلہ تیار کیا جا رہا ہے اس پتلے کا سر مکہ معظمہ کی خاک گردن بیتن مقدس کی مٹی سینہ ادن کی خاک سے اور پشتو شکم ہندوستان کی سرزمین کی مٹی سے ہاتھ مشرق کی خاک اور پیر مغرب کی زمین سے تیار ہوں گے اور باقی گوشت وغیرہ تمام زمین کی مجموعی خاک سے بنے گا اور یہ جامعال غرائب خطلہ اللہ تعالی نے اپنے دست قدرت جیسے کہ اس کی شان کے لائق ہے اس سے بنایا اور پھر جب خدا تعالی نے سارے فرشتو کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے آگے جھک جاؤ اور اسے سجدہ کرو سارے فرشتے تو سجدے میں تھے لیکن ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کی طرف پیٹ پیڑے کھڑا رہا پھر خدا تعالی نے شیطان کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا اور اسے مردود و ملعون کر دیا تو شیطان نے خدا تعالی سے کہا کہ مجھے قیامت تک کے لئے محلت دی جائے خدا نے فرمایا اچھا میں نے محلت دی شیطان نے محلت ملنے کا وعدہ لے کر پھر قسم کھا کر کہا کہ تیرے ان بندو کے آگے سے پیچھے سے ادھر سے ادھر سے چاروں طرف سے ان کو گھیل لوں گا اور ان کو اپنا ساتھی بناوں گا انہیں تیرا شکر غزار بندہ نہ رہنے دوں گا خدا تعالی نے فرمایا ملعون تو یہاں سے نکل جا اور جا لوگوں کو بھکا میرا بھی یہ اعلان ہے جو تیرے کہیں پر چلا میں اسے بھی تیرے ساتھ جہنم میں داخل کر دوں گا اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں شیطان کے شر سے بچائے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلائے آمین بجاہن نبی جل امین